اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست جہانگیر میں آپ کے لئے لے کہا ہوں ڈسٹیٹر سیسی دوزہ اٹھاران کلاس نمبر تھری آج ہم سکھیں گے پینٹول کے بارے میں سکھیں گے دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں چلتے ہیں ایلسٹیٹر کے اوپر یہ میں ایلسٹیٹر اپن ہو گیا یہاں پہ میں نے سیلٹ کیا پینٹول کو دیکھیں پینٹول کو آپ جب سیلٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں گے یا اس کو دبا کے رکھیں گے اپنی لیفٹ کلک کو تو اس کے اوپر دیکھیں جی آپ کے پاس اور کافی ساری آپشنز آگئی ہیں تو آپ نے ان کو دیکھ کے بلکل گبرانا نہیں ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور ایلسٹیٹر کا سب سے مزیدار قسم کا جو ٹول ہے نا وہ پینٹول ہے مزیدار اس کے لیے اس سے آپ ہر چیز درا کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو سمپلی جو ہم استعمال کرتے ہیں ایسے کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس پینٹ آگیا جیسے آپ اپنی کوئی راف کاپی کے اوپر یا پیپر کے اوپر لکھنے کے لیے آپ کو پینٹ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے یہ پین بھی ہے تو وہ والے پینٹ ہوتا ہے کہ آپ رکھتے ہیں اور اس کو جس طرح آپ اپنا نام لکھنا چاہیں یا کوئی بھی شیف بنانا چاہیں یا آپ کی پینسل ہو گئی یا پینٹو ل ہو گئی تو ویسے یہ 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 بھی ویسے ہی کام کرتا لیکن اس میں تھوڑا سا چینج ہے کیوں کہ یہ سوٹوئر کے ہے تو اس میں یاسے کہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے اپنی نب کو یہ نب کی شکل کا بنا ہو جیسے ہی آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو ایک نوڈ بن جائے گا ٹیک ہے آپ پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جہاں پہ بھی دوسری جگہ پہ بھی کلک کریں گے تو یہ وہاں پہ بھی ایک اس کے ساتھ لائن آتی ہے ٹیک ہے اس کو آپ جتنا مرضی جہاں پہ مرضی دور لے گئیں نزدیک لے گئیں اپنے پیچ کے اوپر یہ وہاں پہ جائے گا اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس کے برابر میں لے کریں گے تو بلکل سیدھی ہو جائے لیکن یہ آپ شفٹ بنائیں گے تو یہ نا اگزیکٹ سیدھی لائن لگائے گا فوٹی فائیو کے انگل چینڈ کرتا رہے گا تو میں اس کو ایک اور لائن میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یا اس کی سٹیٹی لگا دیتا ہوں جیسے میں نے دوسرا نوڈ پریس کیا تو اس کے ساتھ یہ اب پھر بھی آگے لائن آ رہی ہے یہ چھوڑے دیں اب یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لائن یہاں پہ بھی یہاں پہ ختم ہو جائے تو اسکیپ کا بٹن دبا دینا ہے اسکیپ کا اسکیپ کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ کا لائن چھوڑنے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہی دوبارہ سے کوئی چیز برا کرنا چاہتے ہیں یا اسی لائن کے ساتھ آپ باکس بنانا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ کلک کریں شفٹ دبا کے آپ یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ کلک کریں اور ہم ایک اور شیپ بناتے ہیں ٹرائنگل بناتے ہیں یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یا تکون ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کلک کر دے اور جیسی آپ اس کو یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن جیسی آپ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں چھوٹا سا سرکل ساتھ میں بنے گا اسی طرح یہ چیزیں گول چیزیں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس سے یہ بیسک بیسک میں نے آپ کو بتایا اور آپ اوپن شیپ جب بنا نہیں ہو آپ نے یہ دیکھیں یہ اوپن شیپ بھی بنا بنا نہیں ہوں تو وہ بھی ایسے ہی بناتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں یوں 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 کلک کریں اور پھر یوں کلک کریں اسکیپ کا بٹن دبا رہیں گے تو یہ چھوڑ دے گا اور یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو اوپن لے جائیں اسی طرح آپ ڈریک سیکچن ٹول سے اس کے جو یہ پوائنٹ ہے ان کو آپ پکڑ کے کہیں پی پی جا سکتے ہیں میں اس کو بھی ڈیل کر دیتا ہوں پھر ہم شیپ ایک بنا لیتے ہیں پی اس کا شارٹ کٹ ہے پین کو لے کے پھر کوئی بھی شیپ بنا لیتے ہیں یہ آپ نے شیپ بنا لیتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے میں کونر جو ہیں یا ان کو میں گول کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے ڈریک سیکچن ٹول لے کے جس کونر کو بھی آپ گول کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر دیکھیں اپشن ڈون ہو گیا اب یہاں سے دبائیں گے تو یہاں سے ہو جائے گا اور اس کو بھی سلیٹ کر کے اور اس کو بھی سلیٹ کر کے اور اس کو بھی آپ سلیٹ کر کے یہ کلک کریں گے تو یہ گول ہو جائے گا جنہی اس کے جو پوائنٹ نکر جو اس کو ہم کہتے ہیں کونہ جو بنا ہوگا وہ گول ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو میں نے ایک ایک کو کر لیا آپ کنٹرول زیٹ کر کے دوبارہ سے آجیں اگر آپ سب کو یوں جمع کر کے سلیکشن ٹول سے کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا یہ لیکن اب اسی کو آپ چاہتے ہیں کہ میں کونہ بنانا چاہتا ہوں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے دوبارہ سے جس سات پہلے کو تو یہ کونہ بنا رہے گا اب یہ گھول ہو گیا تو میں اس کو یہاں سے پکڑ گئے یہ اس کے ساتھ پوائنٹ آگے میں ان کو کہیں پہ بھی گی ڈریک کر کے لئے جا سکتا ہوں اور اگر آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ جوائنٹ توڑنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کریں یہ دیکھیں یہ اوپر کینچی بنی ہوئی ہے آپ اس کو یہاں سے کریں تو یہ آپ کے سلیکشن ٹول سے آپ یہ دیکھیں یہ ٹوٹ لیا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے تو اس کا میں اندر سے کریں تو یہ آپ دونوں پوائنٹ کو پکڑیں ٹھیک ہے اور آپ آ کر اس کے اوپر رائٹ کلک کر دیں اور یہاں پہ یہ جوائن ہو گئے یہ دیکھیں اس نے اس کو جوائن کر دیا ٹھیک ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اندر کی طرح مکر ہے یہ ذرا گوڑ یہ والی بھی تھوڑی سی گوڑوں سے یہ بھی ہو جائیں یہ بھی یہاں تک جانے کے لیے آپ کو اس میں پہلے کوئی کلر بڑھ لیں ٹھیک ہے میں اس کو بھی ڈل کر دیتا ہوں مزید پینڈول کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے لیے پریکٹس بنائی ہوئی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس پہ آپ نے کیسے پریکٹس کرنی ہے تو آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ پینڈول پہ گریپ حاصل کریں گے اور جیسے ہی آپ کی پینڈول پہ گریپ حاصل ہوگی آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کوئی بھی چیز ایلسٹریٹر میں ڈراغ کرنی ہے شیف ڈراغ کرنی ہے لائن ورک کام کرنا ہے سکرین پرنٹنگ کے لیے کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے پھر اس کے علاوہ کوئی بھی شیف ڈراغ کر کے اس کے اندر آپ نے پکس لگانی ہے یہ بڑی پکس لگانی ہے یہ بڑی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مین یعنی کہ ایک پینڈول ایلسٹریٹر کی ایک پاور ہے جو آپ کے لیے اتنی آسانی پتہ کر رہا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز سے ڈراغ کر کے بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ فائل پہلے ہی بنا کر رکھی رہے تو چلیں آئیں چلتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں گی یہ میں نے آپ کے لیے بنا کر رکھی ہو جی ایک دو تین چار پانچ پیجوں پانچ پیجوں کی میں نے آپ کے لیے پریکٹس آپ کی پریکٹس کرنے کے لیے یہ میں نے پیج میں ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے تو اس پہ آپ پریکٹس کیجئے گا تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں میں اس کو زیٹ پریس کر کے زوم کر کے اپنے پاس لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے یہ پینڈول سیلیٹ کیا ایک کلک یہاں پر ایک کلک یہاں پر ایک کلک یہاں پر یہ اب کپلیٹ ہوگی ہماری شیپ اوپن اوپن پاتھ بولتے ہیں ان سے یہ اوپن شیپ ہے ٹھیک ہے میں یہ دوسری شیپ کو بھی زیٹ کر کے اور میں اس کو قریب لیاتا ہوں اب یہ ہماری بند شیپ ہے بند شیپ کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ ہم لاسٹ میں جا کے اس کے اوپر یہ دیکھیں گے یہ ہماری شیپ بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آکے یہ ہماری شیپ ہے لاسٹ اس کو بھی میں کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ شفٹ کے ساتھ شفٹ کے ساتھ آپ کریں گے تو یہ بہت اگزیکٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ تیار ہو گئی اب ہم نیچے چلتے ہیں دوسرے پیج کے اوپر دوسرے پیج میں یہ دیکھیں گے یہ میں نے یہاں پہ پوائنٹ لگایا اور اس کو یہاں پہ میں نے پوائنٹ لگا کے اوپر کی طرف میں نے اس کو شفٹ دبا کے شفٹ دبا کے میں ملچے کی طرف لیا ہے ٹھیک ہے اسکیپ دبا کے چھوڑ چھوڑ ہیں آپ یہاں سے اپنی آور لینڈ کا کلر کوئی بھی لگا دیا اب یہ بھی وہ وہ بڑی شیپ ہے یہ چھوٹی شیپ ہے یہ دونوں شیپ آپس میں ملاتے ہیں اور آگے یہ روپیڈ چلتے کیا سے میں ہیں آجا پہ کلک کر کے اوپر کی طرف ماؤس کو ڈرگ کیا گیا یہاں پہ کلک کر کے میں نے روزی کی طرف ماؤس کو ڈرک کیا توکھ ہے اور پھر یہاں پہ کلک کر کے اوپر کی طرف میںیاں ڈریک کیا تو وہ دیکھیں گو یہ اب یہ اسکیپ دبا کے اس کو چھوڑ کے اب یہاں پہ آئیں یہاں پہ میں نے یوں ڈریک کیا اوپر کی طرف پھر یہاں پہ آکے پھر میں نے اوپر کی طرف ڈریک کر دیا تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ پہ نیکس پیچ پہ چلتے ہیں میں یہاں سے زوم آؤٹ کر دیتا ہوں اس کو میں زوم ان کر کے اپنے پاس یہ ایک بلون ہے اس کو ہم اب ڈریک کریں گے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کر کے آپ نے یوں ڈریک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر کے لائٹ سا یوں ڈریک کر دینا ہے اور آلٹ کے ساتھ نیچے والا جو ہے اس کو اپنے یہاں دکھ لیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آکے آلٹ کے ساتھ اس کو یوں ڈریک کر دیں ایک پوائنٹ آپ یہاں پہ لگائیں اس کو تھوڑا سا اوپر ڈریک کر دیں اب آپ یہ جو نیچے والا پوائنٹ ہے اس کو آلٹ سے پکڑ دیں آلٹ پریس کر کے اس کو اوپر لے جائے اور اس کو یہاں سے ایسے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچٹ آپ یہاں پہ لاسٹ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ جب لگائیں گے تو اس کو شیٹ کے ساتھ ایسے کر دیں یہ آپ کی بن گئی شیپ فری ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا شورٹ کٹ کی بھلا جو ہے سوٹ فیرو بند ہے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شورٹ کٹ بھی ساتھ میں ہے تو یہ شیپ میں نے دی ہوئی اس کو آپ نے فری بنانا ہے چاہے خراب بنے صحیح بنے لیکن آپ نے اس کو خود بنانا ہے اس کو تھوڑا سا دیجے لیے اس کو آڈ کے ساتھ تھوڑا سا اوپر یہاں پہ دوسرا پوائنٹ آپ لگائیں اس کے ایک گول لگا کے لیٹ کلک کو پریس کر کے اوپر لے کے جانا ہے آپ نے تھوڑا سا ٹھیک ہے نیچے والے کو آکے آپ نے آرٹ کے ساتھ واپس اوپر لے کے جانا ہے یہاں پہ اور اس کو آپ نے تھوڑا سا یوں ٹریک کر گیا یہاں پہ جسٹ کر دینا اب آپ نے یہاں پہ آکے اس کو کلک کرتا ہے یہ یہ بھی آپ کی شیپ تیار ہوگی اس کے اندر آپ جانسا مرضی کلوری کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک آپ کی نیکس ٹیپ پہ نیکس ٹیپ پہ یہ دیکھیں جی آپ کے پاس یہ ایک من یہ گولہری ہے انچہ بہت پیاری سی اور اس کے نیچے یہ ایک ورڈ ہے یہ آپ لوگوں نے خود تیار کرنے کی پہ ویڈیو بہت زیادہ نبی ہو جائے گی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور چیز پہ جو یہ پینٹون ہم استعمال کر رہے ہیں اسی کو ہم خود ایک ڈراؤ کرتے ہیں بڑا سا کہ یہ کس طرح کا ڈراؤ ہوتا ہے تو چلیں آئیں اس پیچ پہ چلتے ہیں یہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ بھی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا اور ایف سیون کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو میں نے یہاں پہ لاؤک کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر والی لیئر کے اوپر یہ لیئر کو بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں لیکن پہلے آپ یہ پینٹ ٹول کی پریکٹس کر رہے ہیں تو میں اس کو زوم کر کے اپنے پاس لے جاتا ہوں اور قریب لے جاتے ہیں تاکہ آپ کو سیسا آپ یہاں پہ جائیں یہاں پہ ایک ریکٹینگل پکڑ لیں ریکٹینگل کو آپ نے یوں یہ ڈاؤ کیا یہاں سے اس کو آپ کلر دیتے ہیں کوئی بھی کلر دیتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ایک باکس آپ اوپر اور لگاتے ہیں اس کو سیلیٹ کریں اور دونوں کو سیلیٹ کر کے شٹ کے ساتھ ایک واپس میں یہاں سے ایک کر دیں اب آتے ہیں جی ہم اپنے اس کے اوپر نیچے اس کو ہم پینٹل سب نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں سیٹ سے ایکوال ہے ایکوال ہے ایکوال کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک سیٹ بنا لیں تو دوسری سیٹ آٹومیٹکلی بن جاتی ہے اس کو ہم ریفلیکٹ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں سے کنٹرول آر بریس کریں یہ آپ کے پاس اوپر رولر آ گیا یہاں سے رولر آپ لے کے اس کا سینٹر کر دیں یہ آپ نے اس کا سینٹر کر دیا سینٹر کرنے کے بعد اب آپ اپنے پین ٹول سے ڈراغ نہ شروع کر دیں یہاں سے اپنی پین ٹول کی لائن کو کوئی بھی کلر دیں یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا اب یہاں پہ کلک کیا اب پھر وہی کام بھی یوں ڈراغ کر کے اور اس کو آٹ کے ساتھ یہاں پہ کلک کیا شیفٹ کے ساتھ اب میں آگا ہوں یہاں پہ آپ اس کو ہاپ منہ کے بھی دوسری جگہ پہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے اسکیپ دبا کے یہاں پہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اپنی لائن کو ہم اس کو زوم کر لیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ یہاں پہ آپ آئیں یہ دیکھیں ریفلیکٹ ٹول او پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا آلٹ پریس کر کے جو آپ نے گریڈ لائنڈ گئی ہے اس کے اوپر آپ نے آلٹ پریس کر کے یوں کلک کرنا ہے تو یہ آپ سے پوچھے گا جی کپی یہ دیکھیں دیکھیں اوپر نیچے اگر آپ نے کپی کرنا ہے تو یہ اوپر یہ والا پریس کرنا ہے اگر نیچے والی نیچے آپ نے سامنے کرنا ہے تو جس کو ہم میرر بولتے ہیں تو وہ یہ ہے یہاں سے میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ کپی میں سے کپی کرنا ہے اوہ شیط میں لگتے گی یہ نیچے والا سلیٹ بھی ہوا فرائے دوبارہ سے یہ تھوڑا سا یہاں سے کراب ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہاں پہ آپ کو بس یہ اس کو ایسے کرنے بھول کرنے اور اس کو تھوڑا سا یہ چیزیں جب آپ بنائیں گے تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ کی پریکٹس بہت اچھی سے ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے او پریس کریں او پریس کر کے اس کو آپ اس کے کپی لے لیں یہ کپی آگئی دیکھیں اس کا کلر بھی میرا خیال ہے چین کروں تاکہ آپ کو آسانی سے پتج رہے یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہے یہ دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کنٹرول زیٹ کر دیں یہ واقع ہے ان دونوں کو سیلیکٹ ٹول کے ساتھ میں نے سیلیکٹ کیا کنٹرول زیٹ کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور رائٹ کلک کر کے میں اس کو کر دیتا ہوں جوائن ٹھیک ہے یہ جوائن ہو گیا اب یہاں پہ نیچے آکے نیچے آکے پھر میں نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے بھی میں اس کو کر دیتا ہوں جوائن جوائن کرنے سے پہلے اگر اس کو ہم ایوریج بھی کر لیں تو بہتر ہوگا دونوں کوئنٹوں کو پہلے کر لیتے ہیں جی ایوریج اوکے اب اس کو کر لیتے ہیں جی جوائن یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر آپ کوئی بھی کلر بھر لیں تو یہ یہ دیکھیں جی اس کے اندر یہ کلر یہ کلر یہ کلر یہ کلر بھی بھرا جائے گا میں نم کر دیتا ہوں کلر کو تو اب یہاں پہ ہم بناتے ہیں جی ایک مائن سی دی سی بھرکو لیں اس کو ڈیل کر دے پینٹ ڈول کے ساتھ یہاں بنانے پی پریس کریں پینٹ ڈول کے ساتھ آپ ایک یہاں پہ لائن لگا دیں اسکیپ دبا دیں اوپر آپ یہاں سے ایک یہ سرکل سیلیکٹ کر لیں اور اس کو لگا دیں جی آپ یہاں پہ ڈول پریس کر کے ایک سرکل لگا دیں اب ان کر دیں تو آسا ہے اس کو لگا سوپر کر دیتی یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس ٹوٹل میں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں یہ بن گئے جی اس کو میں کلر دے رہا ہوں وائٹ اور اب یہ آوٹلین ہے تو اس لیے اس کو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے آکے ابجیکٹ میں جا کے بات میں یہ کر دیں یہ دیکھیں یہ اب آوٹ لینڈنگ یا اب یہ فیلنگ فیل ہو گیا اس کو بھی میں آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے آپ صرف پینٹون کی پریکٹس کریں اب میں اس کو کلر دے جاتا ہوں یہ اوپر والا گرین آئی پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ آئی ڈروپر آ جائے گا آئی ڈروپر سے آپ اس کو جو بھی کلر دینے جاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں اب یہ آپ کی شیپ تیار ہو گئی ہے اس کو آپ سائٹ کلک کر کے گروپ کر لیں اور سائٹ یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی وہ پریکٹس کریں جو فائی پیج میں نے آپ کو دی ہیں اس کے بعد آپ نیٹ سے کوئی بھی ان لائن ورک چیز ڈاؤنلوڈ کر کے ایمیج ہو پینج ہو اس کو لاؤگ کر کے اس کے اوپر آپ یہ اپنی پریکٹس کریں اور پھر بھی آپ کو سمجھنا آئے تو میں آپ کو ایک اور سائٹ بتاتا ہوں جس کے اوپر آپ جا کے اور گیم کی طرح گیم کی طرح آپ اس کو کھیلیں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو چلے آئیں میں اس سائٹ پہ جاتا ہوں میں نے پہلے سے یہ اپن کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تیزر گیم آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ تقریبا تقریبا آپ کو پینٹول کی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی مجھے ہیں یہاں سے کٹیں گے یہ دیکھیں یہ مجبتار ہے کہ کہاں کہاں پہ پوائنٹ لگانے ہیں تو میں بھی اس کو ایسے کروں گا اور آپ نے بھی ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پوائنٹ لگایا یہاں پہ پوائنٹ لگایا اب یہ کہہ رہے کہ شفٹ دبا کے آپ نے یہاں پہ پوائنٹ لگانے ہیں یہ یہاں پہ کلک کیا میں نے شفٹ دبا کے یہاں پہ کلک کیا پھر شفٹ یہاں پہ دبا کے پھر یہاں پہ شفٹ دبا کے پھر یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں اب اس نے اپنے سرکل دے دیا جیسے آپ ٹاسک مکمل کرتے جائیں گے ایک گیم کی طرح آپ آگے سے آگے جاتے جائیں گے اب اس نے کہہ یہاں پہ کلک یہ دیکھیں ساتھ میں ایک اس کی اور بہتدار بات ہے یہ ساتھ میں آپ کو ایک وہ نیچے ڈائیگرام بھی دے رہے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اگر کوئی غلط ہو جائے تو آپ نے کنٹرول زیٹ کر دینا یہاں سے آلٹ پریس کر کے نیچے کی طرف آجیں پھر یہاں پہ آپ نے ڈریک کرنا ہے لائٹ سا ڈریک کر دیں اس کو پھر آپ جب یہاں پہ آکے تھوڑا سا اوپر کو ڈریک کریں گے تو آپ کو یہ سرکل بھی کنٹرول لگے آپ نے گبرانا نہیں ہے اگر ایک دفعہ آپ کا غلط وجہ کوئی ایسی بات نہیں آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے یوں ڈریک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب آپ نے یہاں پہ اپنی کلک کو چھوڑنا نہیں ہے ساتھ ہی آپ نے آلٹ پریس کر کے آلٹ اوپر چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے پھر یہاں پہ یوں ڈریک کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی کلک کو چھوڑنا نہیں ہے اور آلٹ پریس کر کے اس کو اوپر لے جانا ہے اور اب یہ دیکھیں جیسے ہی آپ یہاں پہ آگے کلک کریں گے تو آٹومیٹک دوسری سیڈ بن گئے اب یہ دیکھیں جی یہ ایک گھڑی دیئے انہوں نے یہ گھڑی کو میں بناتا ہوں گھڑی کے بعد آپ نے اگے والے سٹپ پہ خود ہی کام کرنا ہے میرا کام تھا آپ کو بتانا آپ جتنی پریکٹس کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے یہاں تک تو اب آپ نے جب یہاں پہ کلک کرنا ہے تو کلک کر کے آپ نے وہی آلٹ آلٹ والا یہاں پہ سسٹم کرنا ہے اب اوپر والے نوڈ کو آپ نے چھوڑنا نہیں آپ نے یوں نیچے کر کے آلٹ پریس کر کے یہاں پہ لائکے چھوڑنا ہے اس کو بتانا ہے کہ میں نے کس سائٹ پہ میں جانا چاہتا ہوں یعنی میں کام پہ اپنا نوڈ لگانا چاہتا ہوں آپ نے یہ لگایا جیسے ہی ڈریک کر کے ٹھیک ہے اور جب آپ یہاں پہ لگائیں گے یہ دیکھیں اور یہ اوپر زیادہ چلا گیا تو آپ نے آلٹ کے ساتھ اس کو یہاں پہ نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آکے میں اس کو یوں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بھی تھوڑا سا دیکھیں باہر گھڑی سے باہر چلا جا رہا ہے یہ جو میں نے ڈریک کی ہے تو آلٹ پریس کر کے آپ نے یہاں پہ لے آنا ہے اور آپ نے یوں اس کو تھوڑا سا کلک کرنا ہے اب یہ غلط ہو گئی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ اور پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر کے یوں ڈریک کر دینا ہے نیچے کو لے جائیں آپ کی گھڑی بھی بن گئی ٹھیک ہے اب یہ آپ سے پوچھ رہے جائیں نیچسٹ سٹیج تو اب یہ نیچسٹ پہ چلے جائیں تو یہ چلیں ایروپنین بھی میں بنا دیتا ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلی ٹریننگ آپ نے خود کر دیئے اسی طرح آپ ساری شیپس جو بھی آپ ڈرہ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح بنے گی ساری پینڈل کی پریکٹس کرنے کے بعد تو میرے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو آپ باقی یہ خود آپ نے بنانے ہیں تو میں چلتا ہوں اپنے لیسٹو ٹرین پہ چلتا ہوں یہ بھی میں نے شیپس نہیں ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تو مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ ہی ہوں گے اگر کوئی بات آپ کو سمجھنا لگے تو میں آپ اپنا ویڈسپ ممبر میں دے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ اگر آپ کو پینڈل نہ آگا ہے تو بھی کوئی اور چیز کی آپ لوگ کر کے پریکٹس کرسکتے ہیں اور یہ والی پریکٹس آپ کو مست کرنی ہے تو پھر ملتا ہوں آپ کو ایک اور کلاس کے ساتھ ٹھیک ہے پینڈل کے اور بھی چیزیں یہاں تک تو بہت زیادہ نمی ہوگی ہے کلاس تو اس کے اوپر میں لگتے ہیں اور کلاس پر بڑے ہی تاکہ آنے ہو چکتے ہیں شکرہ ٹھیک ہے پینڈل کے اور کلاس کے ساتھ بدا حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے